قرآن حکیم اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹس کیوں یہ سائنسی قوانین کیسے ہو گئے سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے کریئٹ نہیں کیا پیدا نہیں کیا یہ خدای قوانین ہے سائنس تو سرے ڈسکوری کرتی ہے سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے کریئیشن ایکس نہ ہیلو تو نہیں کی عدم محصہ وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بکشا ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے وہ کریئیشن ایکس نہ ہیلو نہیں ہوتی اللہ بھی خالق ہے انسان بھی خالق ہے لیکن اللہ خالق کیا ہے بغیر کسی نمونے کے بغیر کسی میٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابدا کرنے والا ہے کریئیشن ایکس نہ ہیلو انسان کیا کرتا ہے اس ابدا میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے کریشن ایکس نے ہیلو نہیں کرتا لکڑی نہیں بنا سکتا تو یہ خدای قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہے سائنسی قوانین نہیں اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا نصیحت کرنا اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بی آلائلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اس لئے صورت الرحمن صورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارا نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَا اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جنوں انس جھٹلا ہوگے قدرت کی نشانی آئی ہیں یہ تذکیر نصیحت کے لیے ہیں یہ سائنس کی بک نہیں سائنس کی بک اور یہ آپ کو بتانا جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریئٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کریں چائز کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کے اوپر چلیں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو ہاں نشکری جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے پھر کھول دیں گے کوشش انسان نے کرنی پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان کوشش نہیں کرے گا زبردستی ہدایت نہیں ملے گی ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایفٹ کرنے والے کو ہی ملے گا تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فیزیکل فنومن آف نیچر دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے خدا ہی وضاحت ہے ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر اس کے پیچھے خدا ہے وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے خود بخود نہیں ہوئی آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا اسی طریقے سے بادلوں اور ہواوں کا چلنا اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا ٹو ملین سپیشیز کا ہواوں میں پرندوں کا اڑنا سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا یہ وہ سارے فیزیکل فینامین ہیں جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریئیشن انسان کیسے بنتا ہے اور اس کے آزا آنکھیں کان اقل دل یہ جو اللہ تعالی نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امفیسائز کرتا ہے سائنز یہ ساری قدرت کی سائنز تو یہ بنیادی ٹاپک اب وہ میں ان کے پر آیات کوٹ کروں تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹاپ آف لسٹ پانچ سورتیں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو سمجھ لیں ذروہ سنام ہے اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف لسٹ جو سورت ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ ہے سورت نحل چپٹر نمبر سکسٹین ہے قرآن کا سولہ نمبر سورت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے سورت نمبر ہے 30 قرآن حکیم میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی تیسے نمبر پر سورہ الرحمن ہے سورت نمبر 55 چوتھے نمبر پر سورت الواقعہ ہے سورت نمبر 56 اور پانچوے نمبر پر سورہ قاف ہے دو نکتوں والا قاف سورت نمبر ہے 50 پانہ نمبر 26 میں جس کے پر میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 61 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت حق وہ میں نے اس پوری سورت کو کور کیا تھا سورہ قاف سورت نمبر 50 کو پانہ نمبر 26 آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براد ہو جکے ہیں ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا اور الیکٹرونک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں لہذا آج کی یہ سو سال اگر دیکھے جائے یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے اور یہ سو سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے آج کی اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویجن مزید کلیر کر دیا ہے اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لائف کتنی کمپلیکس ہے یہ بنانے سے نہیں بن سکتی تو بغیر بنائے کیسے بنے گی ہم سب مل کے بھی تمام جنوں ان سارے انٹیلیکچوز مل کے بھی ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے اس انڈے میں سے چوزہ نہیں بنا سکتے انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیزدار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے اسی لئے بیالو جی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ ٹھنگس نون لیونگ ٹھنگس سے زندہ مرگی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزہ بنا ہے درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے اسی بیج میں سے درخت بان سکتا ہے بیج کوئی بنا نہیں سکتا ہے تو لہٰذا آج جو انسان ابزرب کر رہے چیزوں کو یہ آج سے پہلے نہیں کرنا تھا لیکن یہ ابزربیشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کی قدرتوں انسانوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آجکار کر دی ہیں انسان کو مزید ڈسکوری سے ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لیا یعنی with respect to zمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے ورنہ دنوں سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں وہ سورت القاف میں آتا ہے نا کہ وہ ذلکر نائن بادشاہ نے جو ایک کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا وہ کافر اتراز کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا تو سر آج آپ نیو یارٹ ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا لٹریچر میں بات کر رہی ہے تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے کریشن آف یونیورس ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے ہیں وہ ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور تاہی ہوئے اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس قانون کے پتا چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے یہ قانون جو ہے یہ یعنی کیریٹر آف سن تو نہیں ہے نا اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حید کا پتا چل گیا اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرگی کے پیٹ میں بنتا ہے اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے تو اس پروسیجر کے پتا چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا ہے یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی اس کو بنا رہا کون ہے وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈے ہی بن کے نکلے گا یہ تو کوئی اور چیز ہے اس کے پر سائنس پھر کہتے تھی it is physical phenomenon of nature موسیقی